میرے بیٹھر پیار اسلامی بھائیوں اور مدنی چنل کے ناظرین اس وقت ہم اس مبارک پتھر کے پاس موجود ہیں پتہ نہیں اس کو پتھر کہنا بھی مناسب ہوگا کے نہیں نہیں کیونکہ دکھنے میں تو یہ آپ کو پتھر لگ رہا ہوگا لیکن یہ صرف پتھر نہیں ہے ایک بار آپ تحجد کے وقت شاہ خطبی آدم رحمت اللہ تعالی لے رات کے اندھیرے میں بہر سے باہر نکلے اور پیر پہ ٹھوکر لگی تو آپ نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہٹ پٹو تھے ایک مولوی ملدہ ہے نوہ مسئلہ تو اندرست ہے کہ کیا معلوم پتھر ہے کنکر ہے لوہا ہے یا لکڑی ہے یہ نا جانے کیا ہے اسے شلنگ کہتے ہیں مور یہ کہہ کر آپ تو نماز کے لئے تشغلے ہیں مگر جس چیز سے آپ کو ٹھوکر لگی تھی جس پتھر یا جس زمین کے اس حصے سے آپ کے قدم لگے تھے اور آپ نے یہ زبان سے پانچ جملے ادا کیے نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی عجیب و غریب بات یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پانچوں چیزیں جی ہاں چار چیزیں تو سمجھ آتی ہیں کنکر پتھر لوہا یا لکڑی لیکن پانچویں چیز نہ جانے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے یہ حضور پتھر ہے یہ پتھر والی سائد ہے اچھا یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کنکر ہے اور ہاتھ بھی لگائیں تو یہ کنکر کی فیل دیتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا پھر ادھر آئیں تو یہ لوہا ہے یعنی یہ آئرن ہے اور اس کو نکال کر بھی چیک کیا جا چکا ہے اس سے میرا کیا فائدہ ہوا مجھے کیا ملا بتاؤ اور یہ والی جو سائیڈ ہے یہ لکڑی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب جی بہت نازک صورتحال ہے اب یہ چار چیزیں ایک ہی جدہ میں ایک ہی پتھر میں مکس ہیں اور اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو حصہ ہے جس کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ نہ جانے کیا ہے یہاں سے سنائے کہ انگریز لیبارٹری کے لیے یہ پیچ بھی نکال کے لے گئے کام ہو رہا ہے اس پر انشاءاللہ حق واضے ہو جائے گا اور اب تک لیبارٹری نہیں بتا سکی ہے کہ نہ جانے کیا ہے یہ تو ٹٹی ہے سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے یہ ڈانکی راجہ فلم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی ایک اور بڑی خوبصورت بات یہاں مشہور ہے کہ اگر کوئی دل میں تمنہ ہے اور اگر اس پتھر کو اٹھایا جائے تو تمنہ اگر پوری ہونی ہے تو یہ پتھر آسانی سے اٹھ جاتا ہے اور اگر نہیں ہونی تو یہ پتھر نہیں اٹھ جاتا ہے کچھ بھی کچھ بھی مجھے بتا رہے تھے کہ اسلامی بھائی کہ دس بارہ سال کا بچہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یہاں آیا بچے سے یہ پتھر آسانی سے اٹھ گیا والد صاحب نہ اٹھا سکے اے دیکھ لو سامو بہرحال یہ یہ عجیب و غریب ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو لیکن یہ زندہ حقیقت ہے چھوٹ اور ہم یہاں موجود ہیں اب آئیے کچھ نیتوں کے ساتھ میں بھی اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں یہ پتھر اٹھتا ہے کہ نہیں پہلے میں ویسے ہی اس پتھر کو پک کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا وزم کتنا ہے اور کیا یہ آسانی سے اٹھتا ہے یا نہیں چلا 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 لگا کر حیشہ زور لگا کر حیشہ چال لگا کر حیشہ تقریبا میرا خیال ہے نہیں مجھ سے تو نہیں اٹھا پچاس روبر میں کھاٹ اور اب چلے خشنیت کر حیشہ اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ ایک تمنا کی میں نے اور اس سے وہ پتھر الحمدللہ اٹھ گیا دوسری الٹیجا کی اور جو دل میں خواہش تھی وہ پتھر نہیں اٹھا بہت کنفیوسر یہ کون سے نشے ہیں یہ ہے ایک دعا تو سارے مسلمانوں سے میں ریکویسٹ ہے کہ وہ کیا کریں کہ اللہ کرے کہ گورے اردو نہ سیکھیں اور ہمارے مولوی انگریزی نہ سیکھیں